موسیقی ہلو فرینڈز ایکسل کے اس ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے آپ کا سم پرڈکٹ فنکشن کے بارے میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ ایک لسٹ بنائی ہے جس میں ہمارے نیم ہے پرڈکٹ ہے پرائز ہے یونٹس ہے اور اماؤنٹ ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پرڈکٹس کے پرائز اور یونٹس کو کا جو ٹوٹل ہمارا جو سیلز ہوئی ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے تو اس کے لئے ہم کیا فارملہ لگائیں گے آپ کا سم پرڈکٹ تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹوٹل سیلز اور اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اور ہم یہاں کلک کرتے ہیں فارمٹ پہ انٹر میں جاتے ہیں یہاں بھی اس پہ کلر کر دیتے ہیں اور اس پہ ہم کیا نکالنا چاہیں گے آپ کی ٹوٹل سیلز تو ٹوٹل سیلز لگانے کے لئے ہمارا فارملا ہے equal to some product اور اس کے بعد ہم کریں گے bracket open اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے آپ کا ہم ٹوٹل سیلز نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے پرائز لیں گے پھر ہم کاما لگائیں گے اور اس کے بعد ہم unit لیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے bracket کو close اور انٹر ماریں گے تو آپ کا ہمارا کیا جائے گی ٹوٹل سیلز دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارا فارمولا ٹھیک ہے کی نہیں ہم shift کے ساتھ star لگا کر units کو multiply کرتے ہیں اور ان کو ہم نیچے drag کر لیتے ہیں اب ہم یہاں بھی ایک sum کا function لگا کے دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ answer لیا ہے جو ہمارا total sales آئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے کی نہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے تو ہم sum product سے بینہ آپ کا sale جانے ہی direct sales کو بھی نکال سکتے ہیں تو فارمولا رہے گا اس میں ہمارا sum product آپ کی پہلی range اور پھر دوسری range تو اس میں ہم دو range کو لے کر ان کے بیچ میں کاما لگا کے اس کو نکال سکتے ہیں دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر laptop کو لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے laptop کو لے لیا ہے اگر ہم laptop کی units جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری laptop کی units کتنی ہیں تو اس کو جاننے کے لئے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا sum product formula سے اس کو ہم use کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں equal to sum product لکھیں گے یہاں پر اور ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں آپ کا اس میں laptop نکالنا چاہتے ہیں تو ہم ایک laptop کی جو سب سے پہلے کیا ہے اس کی range لے لیں گے نیچے آرہا ہے آپ کا array لینا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ range لے لی اب اس range میں ہم equal to کر کے لکھیں گے آپ کا laptop اور اس کے اندر ہم ایک اور bracket open کر کر دوسری طرف اس کا bracket close بھی کر دیں گے ہم اور اس bracket کو close کر کے یہ ہمارا اس میں سے کیا دھونڈے گا آپ کا اس میں سے یہ آپ کا دھونڈے گا laptop اب اس laptop کی units ہم نے کہاں لکھی ہے یہاں پر لکھی ہے ہم یہ units کو لے لیں گے اور اس کے بعد کریں گے آپ کا bracket کو close اور کریں گے enter تو ابھی یہاں پر zero answer آیا کیوں آیا کیونکہ ہم نے کیا لگایا کاما کاما کی جگہ ہم کیا لگائیں گے یہاں پر آپ کا لگائیں گے star اور پھر کریں گے آپ کا enter تو یہ دیکھئے آپ کی جو laptop کی ہماری جو total sales ہے کیونکہ ہم نے desktop بھی بیچ ہے laptop بھی بیچ ہے تو جو laptop کی جو total آپ کی units ہیں وہ یہاں پر سو جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں ان کی sales یہ total sales کتنی ہوئی ہے یہاں بھی ہم لکھ دیتے ہیں sales یہاں بھی ہم لکھ دیتے ہیں آپ کا sales اور یہ ہماری sales تھی amount کی جگہ ہم sales تھی لکھتے ہیں اب ہم کیا نکالیں گے یہاں پر sales نکالیں گے تو sales کو نکالنے کے لئے بھی ہم formula لگائیں گے equal to some product اور دو بار bracket کو open کریں گے سب سے پہلے ہم کیا لیں گے آپ کے laptop کی range equal to ہم اس میں سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے laptop بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس bracket کو close کر دیں گے لیکن اب ہم shift کے ساتھ لگائیں گے star اور star لگانے کے بعد پہلے لیں گے ہم price اور پھر دوبارہ لگائیں گے ہم star اور پھر لیں گے ہم units اور پھر ہم کریں گے bracket کو close اور کریں گے enter تو یہ ہماری کس کی sale آگئی ہے آپ کی laptop کی total sale آگئی اس formula کو ہم ہم sum if سے بھی نکال سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے equal to sum if sum if جیسے ہی لکھتے ہیں اس کے بعد ہم bracket لگاتے ہیں تو وہ پوست ہے سب سے پہلے range تو ہماری range کونسی ہو گئی یہ ہو گئی اس range میں سے ہم کیا لینا چاہتے ہیں comma لگا کے لکھیں گے ہم اس میں سے ہم لینا چاہتے ہیں laptop اور پھر comma لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا لے لیں گے یہ والی range ٹھیک ہے اس range کو ہم پورا لے لیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے آپ کا sum range یہ ہو گئی اور close اور enter تو دیکھئے آپ کے دونوں کے دونوں answer سیم آ رہے ہیں تو اس case میں ہم نے ایک نیا function سیکھا آپ کا sum product جس میں ہم ہم without using some ifs کے ہم آپ کا laptop کی اور کسی بھی مطلب units کی ہم sales اور اس کی units جان سکتے ہیں اس کے price جان سکتے ہیں so that's all from this video thank you very much for watching it if you like it subscribe us and press the bell notification thank you